مرحوم مولانا جعوید بلگرامی صاحب اور باقی تمام مرحومین کے لئے باقی مرحومین کے لئے بالخصوص اپنے مرحوم والدین جن جن کے انہیں یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ دعائے شفائی مریض کی بھی گزارش ہے محترم شہناس فاطمہ زوجہ شاعر الہبیت جناب ارتضاء جون پوری صاحب اور سید زمیر حسین جنہیں دل کا عرضہ ہے انشاءاللہ آج ایک روایت کے مطابق ولادت کا دن گزرائے بیمار کربلا مولا زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام کا اللہ صلی اللہ علیہ محمد دعائے کن کے صدقے میں معصوم اور حجت خدا کے صدقے میں ان مومنوں کو شفائی کاملہ نصیب اسکر انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین والعاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنت الدائمتو علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاسب حقوقہم من الازل الہ قیام یوم التین شب جمع مولا امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنے کی رات ہے سب ملک دعا سلام تھی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليکال حجت ابن الحسان صلواتکہ علیہ وعلا بغائے فی حادہ الساعة وفی کل ساعة وليہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینا حتی تسکنہو اردکہ توعا و تمتعہو فیہا تبیلہ صلوات محمد وعلا محمد اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صَلواتَ لَا محمد وعلا محمد قدشتہ شبی جمعہ سے ہم نے ان سلسلے مجالس کا آغاز کیا تھا اور آج ہمیں پھر سے توفیق نصیب ہوئی ہے کہ ایک اور شبی جمعہ ان مجالس کے دوران الحمدلللہ ذکر اہل بیت کرنے کی سعادت ہمیں عطا ہو رہی ہے شبی جمعہ ہم نے گزشتہ ہفتے ارز کیا تھا کہ بہت ساری مخصوصیاں ہیں سارا سال شبی جمعہ کی جن میں سے بڑی اہم مخصوصی سید الشہدہ کی زیارت کی مخصوصی ہے کہ سید الشہدہ کی ظاہرین شبی جمعہ جس انداز سے کربلا تشریف لاتے ہیں وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ کوئی نبی اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو شبی جمعہ حسین کی زیارت کو نہ جاتا ہو اسی طرح جہاں پر سید الشہدہ کے حرم میں یعنی فرش زمین پر یہ رات اہل بیت سے منصوب ہے عرش بریم پر بھی یہ رات یعنی شبی جمعہ اہل بیت اتھار سے منصوب ہے اس لئے کہ جب سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے آسمانوں پر تشریف لے گئے تو شبی جمعہ تھی اور شبی جمعہ سرکار مختلف آسمانوں پر جا رہے تھے کہ یہاں تک کے چوتے آسمان پر پہنچے روایت میں ہے کہ دور سے ایک نور کو دیکھا جو امیر المومنین کی صورت میں تھا تو جبریل سے سوال کیا کہ اے جبریل کیا علی ہم سے پہلے یہاں پہنچ گئے کیا علی ہم سے پہلے یہاں آ گئے تو جبریل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے آپ خود جا کے سوال کیجئے کہ یہ کون ہے ظاہرہ کے سرکار ختمی مرتبت جانتے ہیں کہ کون ہے یہ باتچیت اور اس انداز سے مقالمے کے ذریعے ہم تک اس روایت کو پہنچانا تھا حضور تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھا کہ کوئی نورانی ہستی چوتے آسمان پر ممبر پہ تشریف فرمائے شب جمعہ تو سوال کیا کہ من انتہ تو کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب سے امیر المومنین زمین پہ تشریف لے گئے ہیں تو جب تک وہ آسمانوں پر تھے تو ہم ملائکہ کے جب جی چاہتا تھا تو ہم علی کے چہرے اقدس کی زیارت کر لیا کرتے تھے اب چونکہ علی زمین پر ہیں تو لہٰذا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بار بار علی کی زیارت کریں تو ہم نے اللہ سے یہ گزارش کی اور اللہ سے یہ درخواست کی تو پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ ملک ہے کہ ان اللہ خلق هذا الملک من سورة علی و نور علی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اور ہماری کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے اس فرشتے کو علی کی صورت میں علی کے نور سے خلق کیا ہے اور جب بھی شب جمعہ ہوتی ہے تو آسمان کے سارے ملائکہ اس نور کی زیارت کرتے ہیں تاکہ شبیح امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زیارت ہو سکے یعنی شبیح کی زیارت کرنے کا تصور یہ ملائکہ میں بھی موجود ہے کہ اگر اصل کی زیارت نہ ہو سکے تو پھر شبیح کی زیارت کر لی جائے کربلا نہ پہنچ سکے تو کربلا کی شبیح کی زیارت کر لی جائے اگر اس مقام پر علم کی زیارت نہ ہو سکے تو یہاں علم کی زیارت کر لی جائے امیر المومنین زمین پر ہیں کہا کہ وَتَزُورُونَ الْمَلَائِكَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ ہر شب جمع ملائکہ اس نور کی زیارت کرتے ہیں اور پھر وَيُقَدِّسُونَ اللَّهُ وَيُصَبِّهُونَهُ اور پھر ملائکہ جب زیارت کرتے ہیں علی کی تو تسبیح اللہ کی کرتے ہیں تقدیس اللہ کی کرتے ہیں وَيُحْدُونَ ثَوَابَهُ إِلَى مُحِبِّ عَلِيِّن اور جو جو تقدیس اور تسبیح کرتے جاتے ہیں ملائکہ وہ اس ثواب کو علی کے محبوں کو عطا کرتے چلے جاتے ہیں حدیع کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ روایت شب جمع کے بارے میں عرش پر ہے کہ شب جمع عرش پر یہ ہو رہا ہے کہ ملائکہ زیارت کر رہے ہیں نور علی کی صورت علی کی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ثواب ہمیں حدیع کر رہے ہیں غرف ہمارے ہیں لہذا اشارت فرمایا کہ سرکار ختمی مرتبط نے اشارت فرمایا فضل علی بن ابی طالب علی صورت 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 بی بی پر بات لے کر آنی ہے آخر میں انشاءاللہ اور چونکہ آج کی مجلس کل کی مجلس اختتام ہو جائے گی بات ہماری شب جمعہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں گزارش کروں گا ملائکہ یہ چاہتے ہیں کہ امرو مومنین کی جارت ہو سرکار ختمی مرتبت نے انشاءت فرمایا یہ حدیث برادہ انہل سنت کی کتابوں سے گزارش کر رہا ہوں کہا اے علی کوئی ہزار برس کی عمر پائے اور ہزار سال تک روزے رکھتا رہے اور ہزار سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے اور ہزار مرتبہ حج انجام دے اور ہزار مرتبہ کوہِ عہد کے پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی زکاة میں دے دے اور ہزار مرتبہ صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کر لے اور صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مارا جائے لیکن اے علی اگر تیری محبت نہ رکھتا ہو تو لم یشم رائحت الجنہ جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتا تو یہ عمیر محمد علیہ السلام کی محبت اچھا کہا کسی نے کہا ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے اللہ اکبر یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں قربتن اللہ لیکن نماز قبول کیسے ہوتی ہے ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی ولی کی یہ مدہت نماز کرتی ہے علی ولی کی یہ مدہت نماز کرتی ہے اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز اسی کی شکل پہ لانت نماز کرتی ہے یہ جو آخری مسرہ میں نے ارس کیا کہ نماز پڑھنا اگر محبت علی کے بغیر ہو تو اسی کی شکل پہ لانت نماز کرتی ہے کہ آج موقع ہوتا تو اس بارے میں کچھ حدیثیں پیش کرتا کہ اس وقت موقع نہیں اور گنجائش نہیں کہ میں اس طرف جا سکوں کہ عمر المومنین کی محبت کے بغیر جو نماز پڑھ رہا ہے اسے فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا اسے تو اس بارے میں ایک پورا چپٹر موجود ہے حدیث کی کتابوں میں وہ انشاءاللہ کبھی اگر موقع ہوا تو گزارش کروں گا بات کرنا جو چاہ رہا تھا ایک بزرگ آلے میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے لکھا کہ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کو ذہر ہے کہ اللہ خالق کے کائنات ہے اچھا جب خالق کے کائنات ہے تو اس کائنات میں جتنی اشیاں ہیں جن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجود ہے جن کا ان کے وجود چار حصوں پر مشتمل ہے خورمائیے گا منطق میں جسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا وجود اس کے چار حصے ہوتے ہیں چاہے ممبر کا وجود ہو چاہے اس گلاس کا وجود ہو چاہے میرا اور آپ کا وجود ہو چاہے اس مائک کا وجود ہو دنیا میں جتنے وجود ہیں وہ چار حصوں وہ مشتمل ہیں اور کی جگہ پہلا وجود ہم کہتے ہیں وجود ذہنی ہر چیز کا ایک وجود ہوتا ہے ذہن میں مثلا جب تک آپ امام بارگاہ میں نہیں تھے تو کسی نے آپ کو گھر پہ کہا کہ امام بارگاہ چلنا ہے امام بارگاہ کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں آئی ہے اس لئے کہ آپ نے پہلے اس امام بارگاہ کو دیکھا ہوا ہے یہ ہے اس امام بارگاہ کا وجود ذہنی وہ شکل جو آپ کے ذہن میں اس امام بارگاہ کیا رہی ہے دنیا میں ہر چیز کا ایک وجود ذہنی ہے میں نے آپ سے کہا آگ آپ کے ذہن میں ایک تصویر آگئی ہے یہ وجود ذہنی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کے دل میں ہے نقش ہے دوسرا وجود ہے وجود کتبی میں نے لکھا آگ کتابت میں آگیا یہ ایک طرح کا وجود ہے تیسرا وجود ہے وجود ملفوظی لفظ میں یہ وجود آیا کہا آگ اور چوتھا وجود ہے وجود حقیقی جو بھارا آگ موجود ہے منطق میں یعنی اس میں کوئی شیعہ سننی بات نہیں ہے کوئی مسلمان کافر کی بات بھی نہیں لوجیکل باتی ہے کہ دنیا میں جتنی اشیعہ ہیں ان کے چار وجود ہیں ذہن میں بھی ہے ایک تصویر لفظ میں بھی ہے لکھا بھی ہے اور خارج میں بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم وجود کونسا ہے وہ کی جو باہر موجود ہے اثر فقط اس وجود کا ہے تھوڑا سا بچوں کے لئے سمجھا دوں مثلا جب ہم کہتے ہیں آگ اگر آگ کا جو ذہن میں تصویر ہے اس وجود کا بھی اثر ہوتا تو جیسے ہی سوچتے تو دماغ کو جل جانا چاہیے تھا آگ کی تصویر ذہن میں آتی ہے لیکن یہ اثر نہیں کر سکتی اور ہمارے ہم جب ہم آگ لکھتے ہیں کاغس پر آگ لکھتے ہیں تو کاغس جل نہیں جاتا جب زبان سے کہتے ہیں تو زبان جل نہیں جاتی ہاں جو وجود ہے خارجی اور حقیقی ہے حقیقت میں وجود اس کا کام ہے جلانا اور ہمارے تو چار میں سے تین وجود وہ ہیں جو ویسے ہی ہیں ایک وجود حقیقی وجود ہے جس کا اثر ہے اب غور فرمائیے گا دنیا کے ہر وجود میں یہی معاملہ ہے لیکن میں نے جس ذات اخدس سے بات شروع کی علی ابن ابی طالب ان کی بھی چار وجود ہیں پہلا وجود یہ ہے جو آپ کے ذہن اور دل میں موجود ہے امیر المومنین کا ایک وجود یہ ہے جو زبان سے ہم علی کہتے ہیں ایک وجود یہ ہے جو علی کے بارے میں لکھتے ہیں ایک وہ وجود ہے جو خارج میں اللہ نے حقیقت میں علی پیدا کیا ہے دنیا کی ہر چیز میں تین وجود بیکار ہیں ایک وجود کی حقیقت ہے لیکن علی ابن ابی طالب کی وجود کی حقیقت یہ ہے علی کے وجود کی حقیقت یہ ہے کہ اگر دل میں ہے ذہن میں ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ حبو علیہ نے بادا دل میں رکھو گے اس وجود کا اثر ہے علی سے محبت کرنا عبادت ہے اگر زبان سے یا علی کہا ذکرو علیہ نے بادا اس کا اثر ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اگر لکھا امیر المومنین کے بارے میں تو حدیث رسول ہے کہ جو کوئی علی کی فضیلت لکھتا ہے جب تک وہ علی کی فضیلت لکھیوی تحریر باقی رہتی ہے آسمان کے ملائکہ اس کے لئے استغفار کیا کرتے ہیں تو دل کا وجود محبت عبادت زبان کا وجود ذکر عبادت لکھا وہ وجود فضیلت عبادت اور جو حقیقی وجود ہے اس کا تو کیا ہی کہنا کہ اس وجود کی حیثیت یہ ہے کہ جس کی ایک ضربت سقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اور جس کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے تو وہ وجود ہے کہ جس سے ہم اور آپ محبت کر رہے ہیں آپ یہاں پر تھوڑی سی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں محبت کا مطلب کیا ہے محبت کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ اس میں فلسفیانہ بات نہیں کروں گا سمپل ایک عالمی دین سے میں نے سنا تھا کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے امام زمانہ سے میں اپنے مولا علی سے محبت واقع کرتا ہوں یا نہیں کرتا کہ ایک کام سر کیجئے گا جیسے اسکول میں اٹنڈنس ہوتی ہے نا اسکول میں ٹیچر اٹنڈنس لیتا ہے تو اس میں پریزنٹ اور اپسنٹ آپ اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ میچ کر لیجئے گا کہ میری پریزنٹ ان کی پریزنٹ سے کتنی ملتی جلتی ہے اور میرا اپسنٹ ہونا ان کے اپسنٹ ہونے سے کتنا ملتا جلتا ہے سمپل یہ کام بہت آسان سمپل فرمولا سوال مجلس امام حسین علیہ السلام میں امام زمانہ پریزنٹ ہوں گے یا اپسنٹ ہوں گے حاضر ہوں گے دیکھ لیجئے گا کہ میری اپسنٹ تو نہیں لگی بھی کہیں یہاں پر کہیں کسی خوف کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو گیا امام زمانہ پریزنٹ ہے مجھے پریزنٹ ہونا چاہیے اگر گناہ کی محفل ہے امام زمانہ پریزنٹ اس میں حاضر ہو سکتے ہیں امام زمانہ پریزنٹ اس میں غائب میں اپسنٹ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میری پریزنٹ لگی ہوئی وہاں پر سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو امام زمانہ پریزنٹ کے ساتھ میچ کرتے جائیے گا کتنا میں سیم ان کے ساتھ ساتھ چل پا رہا ہوں اور ہمارے آپ غیبت کی محفل ہے جہاں کہ غیبت ہو رہی ہے غیبت کرنا فقط حرام نہیں غیبت سننا بھی حرام ہے غیبت سننا اس لئے کہ غیبت کرنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا غیبت سننے میں زیادہ مزہ آ رہا ہوتا اس لئے بات گزارش کرنا وہ کہتے ہیں مولانا ہم تھوڑی کچھ کر رہے تھے وہ کہے جا رہا تھا ہم سنتے جا رہے تھے اب کس نے کہا تھا سننے کے لئے روک دینا واجب تھا غیبت سننا مومن کی حرام ہے ہاں بلکل روک دینا چاہیئے تھا کہ وہ مومن جو یہاں موجود نہیں ہے میں اس کی برائی نہیں سننا چاہتا آپ سے ماف کیجئے گا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں دل میں خیال ہوتا ہے تو تھوڑا بہت دین تقویٰ کے بارے میں خیال کرنے والے ہوتے ہیں آرے چلو الحمدللہ ہم تو غیبت نہیں کر رہے ہیں اس نے پانچ منٹ جو کچھ کہا سامنے سے ایک جملہ کہہ دیا اچھا اور کچھ کوئی نہیں تازی پندرہ منٹ کے لئے پھر اس کی تقریر شروع ہو گئی چلو گئی بسم اللہ یہ یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ جناب غیبت کرنے والا جتنا شریک ہے غیبت سننے والا بھی اتنا ہی شریک ہے اس میں لگا کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہوگی تو امام زمان علیہ السلام کی اس میں پریزنٹ ہوں گے نہیں تو میں کیوں پریزنٹ ہوں وہاں پر مجھے اس محفل سے الگ ہونا چاہیئے تھا اور ہمارے نعوذ باللہ میں ذالک کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جا لحو لعب اور غنہ ہو رہا ہو زمانے کے امام وہاں موجود ہوں میں کیوں موجود ہوں وہاں پر لہذا امام سے محبت امام سے محبت کا حقیقی معیار اور کریٹیریا کیا ہوگا سمجھ میں اس وقت آئے گا کہ جب میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کتنا ملتا جلتا ہے حقیقت میں یہ ہے اور ہمارے ہاں ہاں آج شب جمعہ ہے تو اتنا گزارش کر دوں کہ اگر اپنے طور پر بھرپور کوشش کی تو جن کے نام سے یہ اشرا ہو رہا ہے ان کے لئے ہم نے دو دوست پہلے آیت پڑھی تھی سورہ مارکہ وضوحہ کی جس کی ایک تفسیر یہ تھی کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے ہم نے خیر کثیر کی صورت میں فاطمہ زہرہ آپ کو عطا کر دی ایک تفسیر دنیا کی تفسیر تھی ایک تفسیر آخرت کی تفسیر ہے کہ امام علیہ السلام نے کسی نے امام سے پوچھا کون سے امام پانچوے امام امام محمد باخر علیہ السلام کا مولا یہ قرآن میں چھے ازار چھے سو سو سٹھے سٹھ کے قریب آیتیں کونسی ایسی آیتیں جس میں سب سے زیادہ ہمیں پڑھ کر امید ملے ایک گناہگار کو امید ہو کہ نہیں میں بخشا جاؤں گا امام نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہا مولا میرا خیال تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے قل مولا جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی امید پیدا ہوتی ہے اے رسول کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا میرے بندے سے اللہ اکبر کتنا خوبصورت انداز ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے سینس آف بیلونگنگ جو چیز میری ہے اس سے محبت ہے میری گاڑی میری اولاد میرا گھر جو چیز اپنی ہوتی اس سے محبت ہوتی ہے اے گناہگار انسان اللہ نے تجھے یہ کہہ کے نہیں پکارا یا ایوہ الناس اے انسانو یا ایوہ الانسان یہ کہہ کے نہیں پکارا کہا کہ قل یا عبادی اے میرے بندے تو گناہگار ہے لیکن میرا بندہ ہے اے میرے بندے جس نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے ظلم کی ہے اللہ پر کوئی زیادتی نہیں کی اللہ کو کیا نقصان ہونے والا ہمارے گناہ سے کہ تُو نے اپنے نفس پر ظلم کی ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا کبھی نہیں میں نے دو چار بار اس واقعے کو پڑھا ہے لیکن مجھے تقریباً پچانوے فیصد مومنین نئے نظر آ رہے ہیں لہذا میں اسے دو رہا دوں رحمت پروردگار سے مایوس نہ ہونا کا مطلب کیا ہے ایک مرتبہ چھڑے امام کا ایک چاہنے والا تھا امام کے زمانے میں لیکن نفس اسے بہکا دیتا تھا تو بسا اوقات شراب پی لیتا تھا اللہ اکبر گناہ عظیم ہے اور اللہ محفوظ رکھے شراب کی نجاست علامہ شبلی نومانی نے سیرت الفاروق ایک کتاب لکھی اس میں یہ واقعہ کراچی انیویسٹی کے کورس میں کتاب شامل ہے اس میں یہ واقعہ ہے ان کے ریفرنسیں پڑھ رہا ہوں کوئی بات میں میری جان کو نہ آ جائے یہ نا انہوں نے لکھا بھئی میں کیا کروں انہوں نے لکھا کہ جناب عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوبوں کے فرزند ہیں انہوں نے ایک مرتبہ شراب پی لی وہ لکھ رہے ہیں جناب شبلی نومانی صاحب تو ان کے والد محترم نے کہا کہ یہ تو حد جاری ہوگی اور شرابی پر حد جاری ہونے والی تھی کہ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوگئے انہیں کہا کہ بابا جان حد تو مجھے قبول ہے میں تازیانے تو کھالوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے مجھ پر وہ حد جاری کرے جس نے کبھی زندگی میں شراب نہ پی ہو اللہ ازبر کیا بیٹوین دا لائنز بات کی جناب عالی رہی کہا کہ مجھ پر وہ حد جاری کرے جس نے کبھی خود شراب نہ پی ہو اوہو جناب ہے مدینہ میں مسئلہ کھڑا ہو گیا کسے بلائے جائے کہ جس نے کبھی زندگی میں شراب نہ پی ہو عمر المومنی کو کر رہا اللہ وجہ ہو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ چہرہ جسے اللہ نے کرامت عطا کی اس لیے کہ یہ چہرہ کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا ہمیشہ رب العالمین کے سامنے جھکا تھا کبھی رسول اللہ کے اسلام اعلان اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت بھی لہذا یہ اہل سنت کہتے ہیں کررم اللہ ہوا جس کی وجہ یہ ہے تو کہا کہ مجھ پہ وہ حد جاری کرے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو مدینہ میں کوئی نہ ملا کہا علی کو بلاؤ عمر المومنین تشریف لاتے ہیں عمر المومنین تشریف لاتے ہیں تو انہوں نے شراب کی جو حد تھی و تھی چالیس تاتھیانیں مولا نے کہا میں اسی ماروں گا تو انہوں نے دیکھ کے کہا اسی کیوں کہا چالیس شراب پینے کے جرب میں اور چالیس بغز علی رکھنے کے جرم میں جناب شراب نومانی صاحب لکھ رہے ہیں تین چار پر تک کہہ رہا ہوں تو انہوں نے لکھا کہ اچھا ٹھیک ہے تو امیر المومنین نے اس وقت وہ حد جاری کی یعنی مولا نے کیا کہا کہا چالیس شراب پینے کے جرم میں چالیس بغز علی رکھنے کے جرم میں یعنی علی اپنے عمل سے سمجھا رہے تھے کہ شراب اسی کی زبان تک پہنچے گی جس کے دل میں بغز علی ہوگا جس کے دل میں محبت علی ہوگی کبھی شراب نہیں پیس صلوات بر محمد حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں اخلاقی طور پر کے معذرت مجھے اس بات کو بیان کرنا پڑا شراب کے بارے ورنہ شاید ہوتا ہے آج سے دس پندہ سال پہلے تک یہ بعد نوبت نہ پہنچتی لیکن ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچا کر رکھیں خاص طور پر اس ماحول میں فرف مارے تو بات کہاں سے شروع کی تھی ہم نے میں ذہن سے نکل گیا لا تقنط مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چھڑے مام کا ایک چانے والا تھا لیکن نفس بہکاتا تھا شراب پی لیتا تھا اب کیا مطلب یہ ہو؟ یعنی حقیقی چاہنے والا نہیں تھا اس کا مطلب دبان سے کہتا تھا میں چاہنے والا ہوں حقیقت میں نہیں تھا ایک مرتبہ شراب پی بی تھی مولا سامنے سے تشریف لانے لگے اس نے کہا کہ بہرحال اب میں مولا کی محفل میں جا کے بیٹھتا ہوں اور مولا سامنے سے آ رہے ہیں تو مجھے سلام تو کرنا پڑے گا اور میں نے شراب پی بی تو جس مو سے شراب پی اس مو سے مول سلام کیسے کروں گا اور کیسے کہوں اسلام علیک یا ابن رسول اللہ اور ہمارے تو یہ مدینہ میں ایک چھوٹی گلی جو راستہ تھا تھامنے سے مولا آ رہے تھا یہ جا رہا تھا ایک چھوٹی گلی جا رہی تھی وہاں چلا گیا چھپنے کے لئے جیسی گلی میں داخل ہوئے تو دیکھا گلی آگے سے بند ہے بند راستہ پیچھے مڑا بھاٹ نکلنے کے لئے دیکھا مولا اسی گلی میں داخل ہوئے گلی آگے سے بند اس نے شراب پی بھی مولا داخل ہوئے تو یہ دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا اور اپنا کمر بند ٹھیک کرنے لگا بہانے سے کہ جیسے میں نے مولا کو دیکھا جیسے میں بیل ٹھیک کرتے نا دیکھا نہ ہو تو اپنا کمر بند ٹھیک کر رہا تھا مولا اس کے بعد بلکل قرید تشریف لیا ہے اللہ اکبر اس کی سانسیں تیز ہو رہی ہیں اب میں کیا کہوں ایک مرتبہ مولا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے شخص اتنا یاد رکھنا تو کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو جا ہم اہلِ بیت سے کبھی مومت موڑ داتے ہیں اللہ اکبر اس لئے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد تو نے ہم سے بھی موڑ لیا تو یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا لَا تَقْنُتُمِ الرَّحْمَتِ اللَّهِ اپنے آپ کی اصلاح کر کے واقعن محبِ علی بننے کے لئے کہا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس کے پاس پہنچنا جو ہر کی توبہ کو قبول کر سکتے ہیں سچے دل کے ساتھ کوئی ان کی بارگاہ میں جائے تو حسین ابن علی کا جواب وہی ہوگا جو ہر کے لئے جواب تھا اے ہر تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے اور علامہ رشید ترابی صاحب ان کا ایک جملہ تھا کہ سید شہدہ نے اس وقت ہر کو دیکھ کر کہا اے ہر تو فکر نہ کر میں نے بھی تجھے معاف کیا میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا علامہ رشید ترابی صاحب کہتے ہیں یہ فقط حسین ابن علی میں یہ قوت ہے یعنی فقط یہ امامت میں قوت ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے معاف کیا آگے یہ بھی کہہ سکے میرے رب نے بھی معاف کیا اور ہمارے ہم تو اپنے بیاد پر کہہ سکتے ہیں میں نے تمہیں معاف کیا کسی میں حمد ہے کہنے کی کہ یہ فقط امامت کی طاقت تھی ہر کو کہا میں نے معاف کیا اور اے اور یاد رکھ تو میری بارگاہ میں آیا ہے میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا لَا تَقْنُوا تُمِرْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَخْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعِ ہماری جو روایت تھی کہاں سے شروع ہوئی تھی امام نے پوچھا کہ قرآن میں سب سے امید دلانے والی آیت کونسی ہے تو اس نے یہ آیت پڑھی تھی اب اس سے بڑھ کے کیا امید ہوگی اللہ تمہارے تمام گناہوں کو ماف کر دے گا جمعہ دس پندرہ بیس سو ہزار نہیں تمام گناہوں کو ماف کر دے گا اور وہ ایسا کریم ہے کہ دعای کمیل میں آج کی رات امیر المومنین یا سریع الرزا اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے وہ اتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے کہ زندگی گناہوں میں گزری ہو سچے دل کے ساتھ کوئی آئے کبھی ایک سجدے پہ راضی ہو جاتا ہے کبھی دو آسوں پہ راضی ہو جاتا ہے اچھا اگر کسی کا کوئی جرم ہو کسی بڑے انسان کے پاس مافی مانگنے کی لے جائے تو کیا ہوگا دنیا کا دستور کیا ہے دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا غلطی کر لے اور چھوٹے کے پاس آئے میں آپ کو اپنے لاکھے کی مثال دے دوں ہمیں ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ میں غلطی اگر بڑے آدمی کی تھی مرسیڈیز والے کی تو اگر وہ مافی بھی مانگے گا نا اس رکشہ والے سے تو رکشہ والا ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ حضور بس ٹھیک میں نے سن لیا اس لئے کہ اتنا بڑا آدمی میں سے مافی مانگنے کے لئے میری اوقات کیا ہے وہ بیچارہ ویسی غریب دب جائے گا اور یہ غریب اگر اس کی غلطی ہو اور اس مرسیڈیز والے سے مافی مانگنے کے لئے جائے تو اس کا کیا عشر ہوگا وہاں ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بڑے کے پاس مافی مانگنے کے لئے جاتا ہے تو مشکل ہوتا ہے یہ بندہ جا رہا ہے رب کی بارگاہ میں مافی مانگنے کے لئے اور رب اپنے بندے کا ایسے استقبال کر رہا ہے کہ یا سریع الرزا اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے ہیں یہاں کوئی پروٹوکول کی بات نہیں ہے نہیں جو خلوص کے ساتھ آ رہا ہے اس کی اہمیت ہے ختم اچھا اس نے کہا کہ اللہ یہ سب سے امید دلانے والی آیت ہے مولا نے کہا نہیں یہ ہے اس سے امید آتی ہے گناہگار کو لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں اس سے زیادہ بھی ایک امید دلانے والی آیت قرآن میں موجود ہے اور پھر مولا نے اس سے بڑھ کے مولا کیا امید ہوگی پھر مولا نے اس آیے کریمہ کی تلاوت فرمائی جو سورہ وضحا میں ہے اس کے بعد والی آیت پانچوے امام نے اس سے کہا کہ سب سے زیادہ امید اس آیت میں ہے کہہ حبیب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس نے کہا مولا اس میں کیا امید ہے مولا نے کہا کہ اللہ قیامت میں حبیب کو عطا کرتا جائے گا نعمتیں رحمتیں کرامتیں اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا کہ حبیب راضی ہو جائیں گے راضی کیسے ہوں گے میرے جد کہا جب تک امت میں سے ایک ایک محب اہل بیت کی شفاعت نہ ہو جائے پھر کا شفاعت نہ ہو جائے پھر کا شفاعت نہ ہو جائے اس وقت تک حبیبِ خدا راضی نہیں ہوں گے یہ ہے اصل امید کہ شبِ جمعہ گناہوں سے توبہ تو کرنی ہے لیکن اصل امید اپنی مغفرت کے لئے اپنے گریہ و زاری سے نہیں ہمیں اصل امید ان سے ہے کہ وہ شفاعت فرمائیں گے وہاں پر وہ شفاعت عطا کریں گے حسن لہٰذا لہٰذا اپنی زندگیوں میں ہماری زندگی کا ہر کام صاحبِ مفات الجنان کتنی بڑی خدمت کی ہے مفات الجنان لکھ کر آج کوئی مومن اس کے گھر پر پہلی کتاب قرآن ہے اور دوسری کتاب مفات الجنان ہے کوئی گھر ایسا نہیں مومن کا کہ مفات الجنان موجود نہ ہو کوئی امام بارگاہ ایسا نہیں کہ مسجد اور امام بارگاہ میں قرآن کے بعد مفاتی موجود نہ ہو ہے نا مفاتی حرم میں کربلا میں مفات الجنان نجفت میں مفات الجنان مشہد میں مفات الجنان ہر مقام پر ہے یہ مفات الجنان اتنی شہرت اسے ملی کیسے کیا یہ کوئی پہلی کتاب ہے جو دعا کے لئے لکھی گئی ہے نہیں پہلی کتاب نہیں ہے اس سے پہلے بہت کتابیں لکھی گئی ہیں نام بھی شاید آپ نہیں جانتے ان کتابوں کا یہ کتاب کیسے مشہور ہوئی شیخ عباسِ قومی کہتے ہیں کہ جب میں مفات الجنان لکھ رہا تھا میں چاہتا تھا کہ دعائیں آسان الفاظ میں آسان صورت میں پہنچ جائیں لوگوں تک تو کسی نے مجھ سے کہا کہ دعاؤں کی اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کوئی پڑھتا وڑھتا نہیں یہاں پر آپ کی محنت ضائع جائے گی تو اس وقت شیخ عباسِ قومی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہاں کتابیں تو بہت پہلے سے ہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنت ضائع ہو جائے لہذا شیخ عباسِ قومی کہتے ہیں اسی لمحے میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہہ پروردگار میں تیری خاطر کتاب لکھ رہا ہوں لیکن اس پوری کتاب کے ثواب کو ہدیہ کرتا ہوں بنت رسول شہدادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں مہ سلام کب میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کتاب جب یہ لوگوں تک پہنچے گی اس کتاب میں سے جو کوئی کوئی عمل کرے گا عملِ امی دعوت مفاتل جنان سے کوئی کرے شبِ قضر کے عمال مفاتل جنان سے کوئی کرے کوئی قرآن کا سورہ مفاتل جنان سے پڑے کوئی دعاِ کمیل مفاتل جنان سے پڑے شیخ عباسِ امی نے کہا میں نے منت مانی کہ اس کا ثواب مجھے میری حقیقت کیا ہے میں سارے ثواب کو ہدیہ کرتا ہوں شہدادی کونین کی خدمت میں یہ بی بی کو ہدیہ کرنے کا انام اور صلح تھا کہ آج قرآن کے بعد جس کتاب کا شمار کیا جاتا ہے مومنین میں وہ ہے مفاتل جنان لہذا یہ یہ اہلِ ویتِ اتھار پر در اسی لیے مولانا ہم تو مفاتل جنان لکھے ہدیہ نہیں کر سکتے ہم اب اسنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کوئی کتاب لکھے اور ہدیہ کرے ہم کیا کریں آیت اللہ شیخ وحیدِ خوراسانی حفظ اللہ ان کی ایک نصیحت آپ تک پہنچا دوں ہم کی حدیہ کر سکتے ہیں بی بی کے نام پر درس خارج دیتے ہیں وہ کم میں بہت عظیم ہستی ہیں اور آیت اللہ سیستانی کے ساتھ یا ان کے بعد جس مرجے تخلید کا نام لیا جاتا ہے وہ آیت اللہ وحیدِ خوراسانی اور ان کی شہرت ہی بی بی کا نام بنا ہے اس لئے کہ بی بی کے نام پر جو انہوں نے جلوس نکالا شہرِ قم میں اور پاپ برہنہ جس میں شرکت کی اسی برس کی عمر میں کیوں اس جلوس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم میں نے یہ حرص کیا تھا نہیں آیت اللہ مرزت جواد تبریزی جن کا انتقال ہو گیا ہے بی بی ماسومِ قم کے حرم میں دفن ہے اور آیت اللہ وحید خوراسانی یہ حیات میں ان دونوں نے مل کر جلوس کا آغاز کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے اور کچھ سال پہلے جب اس جلوس کا آغاز ہوا تھا تو تقریباً ڈیڑھ سو دو سو لوگ اس جلوس میں ہوتے تھے فقط اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے اور جب آیت اللہ مرزت جواد تبریزی کا انتقال ہوا تو اس جنازے میں مجھے خوش شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا الحمدللہ پربدگار نے مجھے شرف عطا کیا آیت اللہ بحجت کے جنازے میں تھا آیت اللہ فاظل انکرانی کی جنازے میں تھا آیت اللہ مرزت جواد تبریزی کے جنازے میں تھا بزرگ علماء کرام کے نماز جنازہ اور مراسب میں شرکت کرنے کی توفیق اس بندہ غیر کو نصیب ہوئی تو ڈیڑھ سو لوگ تھے جب جلوس کا آغاز ہوا تھا آج سے چھ سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے یہ آہستے آہستے بی بی کے نام سے نہیں معلوم ان دو ہستیوں میں خلوص کیسا تھا اب تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مومنین ہوتے ہیں اسی جلوس میں جس میں ڈیڑھ سو لوگ ہوتے تھے پہلے سال اور پھر بی بی نے ان کے نام پہ جو خدمت انجام دی تو اس کا صلح یہ عطا کیا کہ آیت اللہ مرزت جواد تبریزی کے جنازے میں لاکھوں کی کسرت تھی لاکھوں لوگ تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بی بی نے یہ نام عطا کیا ہے کہ تم نے میرے نام کی خاطر میری شہادت کو زندہ رکھنے کی خاطر ایک کام انجام دیا اس کا صلح یہ ہے کہ اے محسوس جواد دنیا دیکھ لے قیامت پہ ہم تمہیں صلح دیں گے وہ تو شفاعت عطا کریں گے دنیا دیکھ لے کیا شہزادی فاطمہ زہرہ کے خادم کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہیں لاکھوں کی دادات میں یہ بی بی انعام عطا کیا کرتے ہیں یہ کسی کا احسان تھوڑی رکھا کرتے ہیں تو ان کے درس میں آیت اللہ وحید خوراستانی جو سوات حیات ہیں ان کا درس کون ساتا ایک تو ہوتا ہے درس عمومی اس میں نہیں ایک درس خصوصی ہوتا ہے بس اوقات ہوتا ہے اس میں میں بیٹھا ہوتا ہوتا ہوں اس درس خصوصی میں کسی نے ان سے سوال کر لیا کہ قبلہ میں کوئی نصیت کیجئے جو دنیا میں ہمارے لئے مفید ہو آخرت میں میں مفید ہو دو دعائیں میں پہلے بتا چکا ہوں جو فوڈو سٹیٹ ہوگا اب تک پہنچ چکی ہیں ایک اور عمل انہوں نے جواب دیا کہ اگر تین کام اپنی زندگی میں روزانہ کی بیسس پہ شامل کر لو تم دیکھو گے دنیا کی حرافت بھی دور ہوگی شہزادی کے صدقے میں آخرت میں بھی تمہارا درجہ ویسے بلند ہوگا کہ تصور نہیں کر سکتے ہو تین سمپل کام زیادہ مشکل نہیں سمپل کام کا پہلا کام اپنے اوپر یہ پابندی رکھو اگر محبِ علی ہو اپنے اوپر پابندی رکھو کہ نماز ہمیشہ اول وقت میں انجام دوں گا نماز تو پڑھنی ہے نا ایسے کہ نہیں اول وقت میں پڑھوں گا جیسے ہی وقت آئے گا فوراں پڑھوں گا نماز آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے کتنے بڑے عارف اور بزرگ تھے کہ جو اول وقت نماز پڑھنے کا عادی ہو خدا ایک نہ ایک دن اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے آپ چاہتے ہیں نا ایک بلند مقام تک پہنچیں اہنے بیت اتھار کی شفاعت تک ان کی ہمراہی جنت میں نصیب ہو کر نماز اول وقت میں پڑھوں اول وقت میں کوئی ایک کہہ اس کی مجبوری درست بھی ہے کہ مولانا ہمارا لنسٹ ٹائم ہوتا ہے ایک سے دو وجے تک ٹھیک ہے نماز کا وقت ہوتا ہے ساڑھے بارہ وجے یہ آپ کی مجبوری ویلیڈ ہے ٹھیک ہے بساوقت ہوتا ہے ایسا معاملہ لیکن ایک نماز کم از کم ایسی ہے کہ جس میں ہر ایک انسان اول وقت میں پڑھ سکتا ہے اسے وہ کونسی نماز ہے وہاں سے شروع کر دیجئے وہاں سے شروع کر دیجئے فجر کی نماز پڑھ لینا فقط مومن کا کمال نہیں ہے اب تو مصیبت یہ آگئی کہ اس پہ بات کرنی پڑتی کہ فجر پڑھ لو بھئی خدا کیلئے فجر پڑھ لینا مومن کا کمال نہیں ہے محب فاطمہ زہرہ کا کمال یہ ہے کہ اول وقت میں اٹھ کے فجر انجام دیتا ہے اور ان کے شیعہ کا کمال تو ہی ہے کہ فجر سے پہلے اٹھ کر فجر پہ میں نہیں آنا چاہتا لیکن اول وقت میں مغرب عشاء کی نماز کے لئے اگر آپ کے لئے ممکن ہے آپ کی ڈیوٹی اس انداز سے ختم ہو جاتی ہے اول وقت میں کیونکہ ڈیوٹی چھوڑ کر چوری چھپے نماز پڑھنا یہ شریح مسئلہ گزارش کر دوں یہ پھر غصبی ہو جائے گا اور اسے نماز باطل ہو جائے گی ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے کہ جناب لیبر کی حقوق بوس کی بھی حقوق اللہ نے دیئے ہیں بوس کا حق کیا ہے اس نے جو ٹائم رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس پر اگری کیا ہے اس کی اجازت کے بغیر حتی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اب ایک صاحب نے ہمیں کراچی میں کہا ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی شام سات بجے تک اور ہمارے جو مثلا نشتر پاک میں مجلس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کراچی کی جو مرکزی مجلس ہوتی ہوتی پانچ بجے تو انہوں نے بڑے فخر سے مجھے عشرے کے بعد بتایا کہ مولانا روزانہ چوری چھوپے پہنے پانچ بجے ایسے نکل جاتا ہوں اور مجلس رٹن کر کے پھر اپنے وقت پہ پہنچ جاتا ہوں پتہ نہ چلے آفس میں کسی کو مجلس امام حسین علیہ السلام مولانا اس میں تمہیں ضرور شکت کرتا ہوں کہ اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام اس سے راضی نہیں ہوں گے کہ اجازت کے بغیر آپ نے کام کیا ہے ہاں تو اگر کسی کے لئے ممکن ہے اس کے ڈیوٹی آورز میں اول وقت میں آیت علیہ وحید خلاصانی نے کہا نماز پڑھو دوسرا کا میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد دعا اہد ضرور پڑھو دعا اہد جو امام زمان علیہ السلام کو یاد کرنے کی دعا ہے زیادہ لمبی نہیں پانچ منٹ کی بہت لمبے عمل نہیں بتا رہا یہاں پر دس ہزار مرتبہ محمد جی پڑھو مجھے پتا کوئی نہیں کرنے والا ظاہر ہے کہ جب اچھا یہ ہمیں کیسے پتا ہے کہ کوئی نہیں کرنے والا جب وہ کوئی ایسی بات کہا کرتے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے پوچھا کہ مولانا آپ بلکل ویسے صحیح کیسے بتا دیتے ہیں کہ جو ہونے والا ہوتا ہے وہی آپ کہہ دیتے ہیں تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ مولانا اشارت فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے ہم اپنے آئینے میں دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پہچان لیتے ہیں لہذا اب دوسروں پر بات کرتے ہیں تو مولانا کبھی اپنے آپ پر بھی بات کر لیں تو میں کوئی لمبا عمل آپ کو نہیں بتا رہا کہ ایک لاکھ مرتبہ وہ پڑھو کہ نماز اول وقت میں پڑھو حیث الوحید خورسانی نے کہا دوسرا عمل یہ کرو کہ اس کے فوراں بعد دعا اہد پڑھو کارڈ رکھ لیجئے اپنے مسلنے میں ساتھ میں دعا اہد ایک دفعہ کم از کم ورنہ زیادہ ایک دفعہ کم از کم اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ آپ امام زمانی علیہ السلام سے کہہ کیا رہے ہیں حسن روزانہ جب صبح کا آغاز ہوتا ہے اللہم انی اجددو آدل یوں پروردکار میں دوبارہ بیعت کی تجدید کر رہا ہوں اس دن تجدید جو بیعت کی ہو رہے ہیں کس کے ہاتھ پر مولا امام زمانہ کے نام پر جس کی زندگی جس کے دن کا آغاز امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہوا ہو کبھی دن میں آگے گناہ کر سکے گا اللہم انہوں نے کہا تو کہا نماز اول وقت میں پھر دعا اہد تیسرا کام وہ دن میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے وہ کسی وقت بھی کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھو انہوں نے کہا اور اسے حدیعہ کرو شہدادی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے خدمت میں حدیعہ کرو دیکھیں ایسا مزہ نہیں آئے گا اگر آپ باواز بلند دور بھیجیں گے تو پھر لطفہ آئے گا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی مفات پل جنان تو مولانا ہم حدیعہ کرنے سکتا ہم کو کتاب لکھ نہیں سکتے آپ کیا حدیعہ کر سکتے ہیں وہ نے سمپل کا کہا روزانہ یاسین پڑھو بی بی کو حدیعہ کرو اس کے بعد انہوں نے اس کا ایک فائدہ بیان کیا خود انہوں نے انہوں نے کہا کہ سورہ یاسین کے بارے میں قلب القرآن ہے قرآن کا دل کا صحیح حدیث یہ ہے کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے دنیا کے دس اور آخرت کے دس ہوائیت عطا ہوتے ہیں کنفرم حدیث پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے مثال دی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ذاکر کوئی خطیب بات بیان کر رہا ہوں لیکن مرچ تخلید کی زبانی دیکھیں کیسے مولا یہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس یاسین کو اللہ تک پہنچانا ہے تاکہ دس دنیا کے فوائد دس آخرت کے فوائد لیکن مجھے دیکھ کر کہا کہ دیکھو اگر ایک سامہ کوئی بھی لگج بیگج ایک مل سے دوسرے ملٹ لے کے جاؤ تو ہوگا کیا کہا اصول اس کا یہ ہے کہ کسٹم پہ چیک ہوگا کہہے کیا اس میں کسٹم پہ چیک ہوئے بغیر وہ آگے نہیں جا سکتا جی بلکل ایسا ہی ہے کہا لیکن سوال کیا انہوں نے سب سے سوال کیا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہم سب سے سوال کیا کہا لیکن یہ بتاؤ کہ جس ملٹ سے جا رہا ہو اس کے بادشاہ کی مہر اگر لگی ہو اس آمان پر تو پھر کسٹم پہ کسی کی مجال ہے کہ اسے چیک کر سکے پھر بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہے تو پھر کیا کوئی کسٹم والا کھول کے دیکھے گا کہ بادشاہ صاحب کیا بھیج رہے ہیں نہیں اس لیے کہ اگر ان کے نام سے جائے گا تو پھر براہراس اس دوسرے ملک کے بادشاہ تک پہنچے گا کہہ یہاں سے جب تم یاسین پڑھ رہے ہو اس میں نہیں معلوم غلطیاں ہیں کوتائیاں ہیں کبھی خلوص رہا نہیں رہا اللہ تک پہنچانا ہے عرش کی جو صاحب ہیں جن کے ہاتھ میں عرش کا اختیار ہے ان کا نام ہے فاطمہ زہرہ انہوں نے کہا کہ اگر اس یاسین کو پڑھ کر انہیں ہدیعہ کر دو گے تو کسی فرشتے کی مجال نہیں کہ تمہارے یاسین کو کھول کر دیکھ سکے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں تھی اس میں کوئی کتائی تو نہیں تھی اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی اگر بی بی کے نام پر ہدیعہ کر دیا ہے یہ براہ راز خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا خدا سے پہلے سے کوئی روک نہیں سکتا لہذا یہ تین کام آپ نے زندگی میں روٹین بنا لی جئے ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ یہ تجربی کی بات گزارش کر رہا ہوں اچھا یہ کیوں کہہ رہا ہوں ایک مومن انہوں نے جو دعا کچھ دنوں پہلے بتائی تھی کل مجلس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے جو دعا بتائی تھی سو مرتبہ میں نے اسے پڑھ کر دیکھا ایسی پریشانی تھی کہ سو مرتبہ میں نے اسے پڑھ کر دیکھا اور فوراں اس کا ریزلٹ دیکھا میں نے یہ نا یہ کہہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ یہاں سے کوئی نعوذ باللہ میں ذالک آپ بھی جانتے ہیں اپنی بڑے بیان نہیں کر رہا یہ بی بی کے نام کا اثر بیان کر رہا اس دعا میں بی بی کا نام تھا نا انہوں نے کہا کہ مولانا پڑھ کے دیکھا سو مرتبہ وہ دعا فوراں اثر دیکھا میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کل ہم نے تسبیح حدت زہرہ پہ گفتگو گی تھی وہ تسبیح یہ تین چیزیں ہیں یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کی جائے خدا قسم یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں ایک ہفتہ دو ہفتہ آپ پڑھ کر دیکھیں گے آپ اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ اہلی بیت اتھار سے قریب ہو رہے ہیں آپ روحانیت کو محسوس کریں گے آپ اپنے اندر گناہ سے لڑنے کی طاقت کو محسوس کریں گے یہ ہوگا اس لئے کہ بی بی کا نام آسان وہ کہ امیور المومنین جب جنگ لڑنے کے لئے جاتے ہیں جب انسان رجس پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو اپنے کمالات بتاتا ہے جو بھی رجس پڑھنے کے لئے جاتا تھا جب جنگ میں جاتا تھا تو کہتا تھا میرا تعلق اس خاندان سے اس قبیلے سے میرا باپ وہ میرا دادا وہ میں نے جنگ فلاں اسے لڑی تھی مولا امیور المومنین فاتح خیبر فاتح بدر فاتح ہنین فاتح خندق ابو طالب کے بیٹے ہیں رسول اللہ کے داماد ہیں اپنے فضائل لیکن بیان کیسے کرتے ہیں دشمن کے سامنے پہنچے کہا انا زوج البطول علی کی فضیلتی ہے کہ وہ بطول کا شہر ہے یہ فضیلتی ہے تو امیور المومنین کو ناز ہے شہزاد یہ کون ہے شہزاد یہ کون ہے آشور کے دن حسین ابن علی نے ویسے جملہ کہا کہ میں یزید کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا اس لئے کہ یاد رکھو میری تربیت جس گوت میں ہوئی ہے وہ گوت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے اللہ ہوتا حسین ابن علی کو ناز ہے شہزادی فاطمہ زہرہ پر بلکہ ایک مقالمہ ملتا ہے چھوٹا سا بس ختم احتتام جن کی جانب سے مجلسے عیسال سواب ہیں انہوں نے مجھ سے کہا بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مولا بلفزل عباس علیہ السلام کے مصاحب کا ذکر کیا جائے ویسی شوی جمعہ ہے اور میں رب دے کر آوں گا انشاءاللہ حاجات کی براوری کے لئے عباس سے بڑھ کر کس کا نام ہو سکتا ہے باب الحوائی جمعہ ایک چھوٹا سا مقالمہ ہے علی اور حسین کے درمیان انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں پڑھوں گا ایک مرتبہ حسین ابن علی تشریف فرما ہے رسول اللہ کے ذانوں پر امیر المومنین تشریف لاتے ہیں تو امیر المومنین نے سوال کیا بہت مختصر سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ حسین کو زیادہ چاہتے ہیں یا مجھے زیادہ چاہتے ہیں اب تو انٹرنیٹ پر بھی یہ موجود ہے اس کا انگلیس ٹرانسلیشن ورنہ فضل ابن شازان جبریل قمی نے لکھا اسے اپنی کتاب میں الفضائل ان کی کتاب کا نام ہے یہ ہزار سال پرانی کتاب ہے وہاں سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے تو مولا حسین تشریف فرماتے ہیں تو رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کسے زیادہ چاہتے ہیں مجھے یا حسین کو امام مظلوم خود جواب دیتے ہیں کہتے ہیں بابا رسول اللہ تو اسی کو زیادہ چاہیں گے جس کے فضائل زیادہ ہوں گے جن کے فضائل زیادہ ہیں ان سے زیادہ محبت ہوگی تو اس وقت امیر المومن کہتے ہیں آتو فاخرونی یا حسین کیا تم فضائل میں مجھ سے مقابلہ کر رہے ہو ہے حسین تو اب یہ ریکھیں ان بزرگوں کی باتیں محسومستیوں کی میں تو صرف ریعت کے جملے پڑھ رہا ہوں خالی یہ تو سب ایک نور سے ہیں لیکن کہا کہ تو مجھ سے فضائل مقابلہ کر رہے ہو تو اس وقت محلہ حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا بابا آپ اپنے فضائل بیان کیجئے اور امیر المومنین نے یہ بہار و انوار میں اس علام مجلسی نے بھی لکھا ہے تقریباً دھائی سے تین صفحے کے فضائل ہیں جو امیر المومنین نے بیان کی انا خازن علم اللہ تعالی انا وزیر المصطفی انا ولی اللہ انا حی علی السلام انا حی علی الفنا انا صیام المومن یہ علی کہہ رہے ہیں اللہ حافظ عجیب فضائل ہے انا خازن علم اللہ تعالی میں وہ علم کا خزانہ ہوں کہ جو اللہ کا علم تھا اللہ نے خزانے کی صورت میں مجھے اتا کی ہے علی نے کہا کہ انا وزیر المصطفی مصطفی کا وزیر میں ہوں انا ولی اللہ اللہ کا ولی میں ہوں انا صلاة المومن مومن کی نماز تو میں ہوں علی کی محبت کے بغیر تو نماز خبول نہیں ہے کہ مومن کی نماز تو میں ہوں مومن کا روزہ تو میں ہوں انا حی علی الفلاہ میں حی علی الفلاہ انا حی علی السلام میں حی علی السلام فضائل بیان کرتے رہے امام حسین السلام سنتے رہے پانچ برس کسے نہیں فقط مولا کا جیسی امیر المومن کے فضائل ختم ہوئے اس وقت رسول اللہ نے کہا اے حسین کیا تم نے اپنے بابا کے فضائل سنے اور جتنے علی نے بیان کی ہیں جتنے یہ علی کے فضائل کے دسمے حصے کا دسمہ حصہ بھی نہیں تھا جو علی نے بیان کیا ہے ابھی تو دسمہ حصے کا دسمہ حصہ بھی پورا نہیں ہوا اس وقت صحیر شہدہ نے دیکھا اپنے بابا امیر المومنین کو اور کہا کہ اما وما قلتا جو کچھ اے بابا آپ نے کہا ہے وانتا ساتقن وامین آپ نے سچ کہا ہے پوری امانت کے ساتھ کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ نے کوئی مبالغہ نہیں کیا جتنے فضائل بیان کی اس میں آپ سچے بھی تھے آپ امین بھی تھے لیکن بابا میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں علی مرتضاء کا بیٹا ہوں اللہ وقت اللہ وقت یا یا رسول ملک کب میری پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ میں علی مرتضاء کا بیٹا ہوں پھر مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا جیسا باپ مجھے ملا تمام تر فضائل کے باوجود آپ کو نہ مل سکا ظاہر ہے کہ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام مولا علیہ السلام میں مولا علیہ افضل تو ہیں اگر اچھے کہ ان کے باپ ہیں لیکن مولا علیہ رسول اللہ کے بعد افضل ہے کائنات ہے کہ جیسی ماں مجھے ملی ویسی آپ کی ماں نہیں ہے جیسے میرے نانا ہے ویسی آپ کی نانا نہیں ہے جیسی میری نانی ہے ویسی آپ کی نانی نہیں ہے فضائل بیان کرتے رہے اس کے بعد صحیح شہدہ نے بات کو گویا کنکلوٹ کیا کہ بالاخر پھر کون افضل ہوا کبابا حسب میں فضائل جو اللہ نے عطا کی ہیں اس میں انت افضل آپ افضل ہیں لیکن نسب میں جو خاندان اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس میں میں افضل ہوں اللہ حافظ لہذا سید شہدہ کو ناز ہے امیر المومنین پر فاطمہ زہرہ پر تو کیا پھر ہم ناز نہ کریں محب فاطمہ زہرہ ہونے پر اللہ حافظ پر پھر کیا یہ کب مقام ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اس گروہ میں کھڑا کر دے کہ ہماری دعا یہ کہ آواز آئے کہ یہ وہ تھے جو فاطمہ زہرہ کے جانے والے ہیں ان کے محب ہیں ان کے ازادار ہیں اگر اس گروہ میں ہم کھڑے ہوں اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی یہ جانے گرامی ہے اللہ حافظ پھر دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ قبول پروردگار عالم بس خلوص کے ساتھ انشاءاللہ اور فاطمہ زہرہ جس پر ناز ہے وہ ہے اول فضل عباس علیہ السلام یہ کیوں کہا میں نے اس لئے کہ فاطمہ زہرہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا تھا ایک شخص تھا جو کربلا میں رہتا تھا زیارت پر جاتا تھا مولا حسین علیہ السلام کی اول فضل عباس کی زیارت پر نہیں جا پاتا تھا تو بی بی کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ تو میرے بیٹے کی زیارت پر کیوں نہیں جاتا کہا بی بی آپ کے فرزن حسین کی زیارت تو روزانہ کرتا ہوں کہا نہیں کہ عباس میرا بیٹا نہیں ہے عباس میرا بیٹا ہے وہ عباس جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ غلام کہا حسین نے عباس کو بھائی کہا ام البنین نے ہمیشہ اپنے آپ کو کنیس کہا فاطمہ زہرہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا یہ ہے مقام اول فضل عباس علیہ السلام حسین جب زیارت شروع ہوتی ہے مولا کی یہ کون زیارت پڑھنے چھٹے امام اب الفضل عباس کی زیارت پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر یعنی چھٹے امام کہہ رہے ہیں اے عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو اے میرے جد عباس آپ پر ملائکہ کا سلام ہو آپ پر انبیاء کا سلام ہو آپ پر تمام صالح بندوں کا سلام ہو اللہ اکبر چھٹے امام کہہ رہے ہیں باب الحوائج ایک عارف امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے دیکھا کچھ خطوط رکھے ہوئے کہ مولا یہ خطوط کون سے ہیں کہ یہ وہ خطوط ہیں جو لوگوں نے ہاجتیں مجھ تک بھیجوائیں ہیں کچھ خطوط الگ سے رکھے ہوئے تھے مولا یہ کیوں الگ سے رکھیں کہ یہ وہ خطوط ہیں جو میرے جد عبل فضل عباس کے نام کے صدقے میں مجھ تک پہنچے جو ان کے نام کو وسیلہ بنا کر مجھ تک دعا بھیجواتا ہے میری اس دعا پر خاص نظر کرم ہوتی ہے جمکران میں ایک شخص جاتا ہے مولا امام زمانہ سے ملنے جمکران شبے بجاہ مولا تشریف لاتے ہیں مسجد جو ہے کم سے قریب کئی ہفتوں تک جاتا رہا اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی امام زمانہ کو پکارتا رہا آخر ایک دن تھک ہار کر یہ جو خود جمکران سے کتاب چھپی ہو اس میں واقعہ لکھا ہوئے ایک دن تھک ہار کر اس نے امام زمانہ سے کہا کہ مولا آپ کے در پر ہر ہفتے آتا ہوں آپ کے در پر کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے وسیلہ بناو کہ کسی اور سے مانگو آپ کے در پر آ کر کہتا ہے اس شبے بود میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی اور امام نے کہا کہ ہاں اے شخص میں پسند کرتا ہوں تو میرے در پر آیا ہے ایک اور ہستی کو وسیلہ بنا پھر مجھ سے مانگ کہ مولا کس ہستی کو وسیلہ بناو کالمدار کربلا اب الفضل ابباس تو انہیں وسیلہ بنا اللہ اکبر کہا تو انہیں وسیلہ بنا میں تیری دعا قبول کروں گا ابباس کو باب الحوائج کہتے کیوں ہیں سب سے بڑا درس ہے اس میں ہم اور آپ کے لئے مجلس کا آج خلاصہ کیا ہوا شکر ادا کیجئے کہ ہم محبان اہل بیت اور خاص طعب محبان فاطمہ زہرہ میں سے پہلی بات دوسرا وہ تین باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہیں بچوں کے لئے دوبارہ گدارش کر رہا ہوں کہ ذہن سے نکل نہ گئی ہوں نماز اول وقت دعا اہد سورہ ہمارک یاسین ہدیہ کرنا اسے بی بی کو مولانا طریقہ کیا ہدیہ کرنے کا سمپل ہے بس دل میں نیت کریں کہ میں سورہ یاسین کو ہدیہ کروں بس اور کچھ نہیں اور باب الحوائج سے درس لیتے ہوئے جائیں ابباس باب الحوائج ہے کیوں اس لئے کہ ابباس کی زندگی میں دو ہی حاجت ہیں پہلی حاجت تو یہ تھی کہ بس کربلا کا مارکہ ہو مولانا حسین مجھے اجازت دیں میں تو خلقیس لی ہوا ہوں حسن شبعہ آشور کی روایت ہے نا آپ ہمیشہ شبعہ آشور کی مجالس میں سنتے ہوں گے زہر قین نے کہا تھا نا کہ اے زہر قین نے کہا کیا کہا کہا کہ اے ابباس کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے ام البدین سے شادی کیوں کی تھی کہ تم جانتے ہو تو اس وقت ابباس نے کہا تھا اتشجعونیا زہر اے چچا زہر کیا آپ مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ بابا امیر المومنین نے اس لئے ازدیواج کیا تھا کہ انہیں ایک فرزن چاہیے تھا کہ جو کربلا میں ان کے حسین کا مددگار ہو سکے اور پھر زہر کو دیکھ کر کہا اے چچا زہر کل فقط صبح کے وقت میرے مولا سے اجازت دلوا دیجئے گا زہر ہونے سے پہلے پہلے دار العمارہ پر میرے مولا حسین کا پرچم لہرہ رہا ہوگا بس کلا مجھے اجازت دلوایئے گا اللہ ہو اکبر اللہ رے صبر و تسلیم اللہ رے رضا امام حسین پر اپنے نفس کو قربان کرنا کہ امام حسین نے وہ جملہ شبع آشور عباس سے کہا جو مولا عبال فضل عباس علیہ السلام کے حرم کے باہر لکھا ہوا ہے یہ جملہ لکھا اتنی محتبر روایت ہے کہ حسین کا جملہ لکھا ہوا کب کہا کہ اے عباس ذرا ان سے جا کر ایک رات کی محلت تو لے کر آنا اللہ ہو اکبر مولا حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیجئے مسلم ابن عسجہ کو بھیج دیجئے کہا نہیں کربلا کا میدان وہ ہیں جہاں جذبات حکم امام پر قربان ہو رہا ہے نہیں عباس تم جاؤ اجازت لے لیکن مولا حسین جانتے ہیں کہ کتنا سخت مرحلہ ہے یہ تو ایک جملہ اس وقت کہا عباس کے لاکھوں فضائل ایک طرف حسین کی ایک سند ایک طرف عباس کو دیکھ کر کہا اجازت لے کر آؤ اے عباس حسین کی جانتوش پر قربان ہو جائے حسین کی جانتوش پر قربان اللہ ہو امامِ معصوم اے میرے بھائی میری جانتوش پر قربان ہو جائے یہ ہے عباس تو پہلی حاجت یہ تھی کہ جنگ کرنے کی اجازت ہو نہ مل سکی اجازت مولا نے تلوار روک لی دوسری سب سے بڑی تمنہ عباس کی کیا ہے جب دائیاں بازو کلم ہو چکا ہے بائیاں بازو کلم ہو چکا ہے اور عباس نے مشک کو داتوں میں سنبھالا ہوا ہے اور اس وقت عباس کے ہونٹ ہلے کہ پرودگار میری کوئی اور تمنہ نہیں بس یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچ جائے سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا بس میری فقط ہی ایک تمنہ ایک مرتبہ تیر چلا مشک سکینہ پر پیوست ہوا پانی بہنا شروع ہوا عباس نے اپنے سر کو جھکا لیا جو سر جھکا تو ایک مرتبہ ظالم کا گرز لگا اور کٹے ہاتھوں والا مولا زمین کربلا پہ گرا اور اس وقت عباس نے کہا کہ پرودگار تیری اپنی مسلحت ہے یہ حاجت پوری نہ ہو سکی پانی نہ پہنچا سکا لیکن اب ایک اور حاجت یہ ہے کہ اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا تو پھر میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے اس لئے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا اور اس وقت گویا ندائے پرودگار آئی ہو عباس ہم نے تیری پہلی حاجت کو بھی رد نہیں کیا یہ امتحان کا وقت ہے حسین کے بچے پیاسے رہی ہیں ان کا امتحان ہے لیکن عباس اس دعا کے صدقے میں ہم نے تجھے قیامت تک کیلے باب الحوائج بنا دیا اب جو تیرے در سے حاجت مانگے گا عباس میں اس کی حاجت کو رد نہیں کروں لہذا باب الحوائج ہے اب الفضل عباس میں شہادت نہیں پڑھوں گا مولا کی شہادت آپ ایسی رو چکے ہیں بس مجلس مکمل ہو گئی ہے شہادت تو آپ محرم کے ایام میں سنتے ہیں ایک ذاکر جسے عباس حضر عباس سے بڑا عشق تھا مولا کے حرم میں گیا اس کا ایک جملہ سن لیں بس یہی یقین کامل ہے کہ خوب روئیں گے انشاءاللہ ایک ذاکر تھا عباس حضر عباس کا ذکر کرتا تھا ایک دن ذری خود بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں ذری سے چمٹا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ اے باب الحوائج مولا میں نے آپ کی بڑی نوکری کی ہے آپ نے مجھے شہرت بھی دی آپ نے مجھے دولت بھی دی آپ نے سب کچھ عطا کیا ہے لیکن اے مولا ایک انعام میں آپ کی جانب سے ایسا چاہتا ہوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ انعام آپ کے علاوہ کوئی اور مجھے عطا نہیں کر سکتا تھا مجھے دے مولا آپ انعام کہ میں تڑپ تڑپ کر گرگڑا کر دعا مانگ رہا تھا کہ حرم کا ایک خاتم آتا ہے یہ آج سے دس بارہ سال پرانی بات ہے حرم کا ایک خاتم آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے شخص تم عباس کی ذریعے سے چمٹ کے بہت گریہ کر رہے ہو کیا مولا کی اصل قبر تک چلنا چاہو گے جو زیر زمین عباس کی اصل قبر ہے ایک مرتبہ وہ ذاکر کہتے ہیں میں نے تڑپ کر کہا مولا آپ قریب ابن قریب اب باب الحوائد جیسے میں نے آپ سے مانگا آپ نے فوراً مجھے عطا فرما دیا مولا میں نے اس خادم سے کہا کہ میرے ساتھ تین اور لوگ ہیں جو میرے ساتھ کربل آئے میں ان کے ساتھ زیر زمین جاؤں گا آپ نے اگر دیکھا ہو آپ نے اگر دیکھا ہو یعنی کہا حقیقت میں جا کر نہیں ویسی ویڈیوز میں دیکھا ہو آپ نے تو فوراٹ کا پانی اب تک عباسی قبر سے مس ہوا ہوا ہے گویا فوراٹ شرمندہ ہے عباس سے کہتے ہیں ہم چار مل کر پہنچے عباس کی اصل قبر تک اچھا مولا ابن فضل عباس کی اصل قبر قد تو بہت بلند تھا لیکن قبر بہت چھوٹی ہے کیا کہا میں نے قبر چھوٹی ہے کیوں چھوٹی ہے سیدہ مہدی بحر العلوم جو جب چاہتے تھے امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے اتنے بزرگ آلے میں کہتے ہیں ایک مرتبہ میں وہاں کھڑا ہوا تھا ایک شخص جو میرے ساتھ تھا اس نے سوال کیا کہ آگا عباس کا قد بہت بلند تھا قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے سیدہ مہدی نے دیوار پر سر رکھا بلند آواز سے رونا شروع کیا کہا ہے شخص تجھے نہیں معلوم جب میرا مولا زمین کربلا پر گرا تو اتنی تلواریں بڑھتی گئی کہ عباس کا جسم ڈکڑے دکڑے لہذا جب بیمار کربلا سیدہ سجاد لاشوں کو دفنانے پہنچے تھے تو عباس کے لاشے پر بہت کر کہا تھا کہ ایک چادر منگو عباس کی لاش کے ڈکڑے چادر میں جوا کی چادر میں رکھ کر تفن کیا تھا خود سیدہ سجاد نے اپنے ہاتھوں سے تو عباس کی قبر بہت چھوٹی ہے کہتے ہیں جیسے ہی ہم وہ ذاکر بیان کرتے ہیں جیسے ہی ہمیں اصل قبر نظر آنا شروع ہوئی ایک عجیب عالم تھا بہت کچھ سوچ کر گیا تھا کہ دعائیں مانگوں گا لیکن وہاں دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا فقط یا بل فضل العباس یا بل فضل العباس یہ صدائیں ہماری زبان سے نکل رہی تھی کہ خادم آتا ہے ہمارے پاس اس نے چار شیشیاں دی ہمیں چھوٹی چھوٹی کہا دیکھو یہ عباس کے قبر کا پانی ہے فرات یہ شیشیوں میں چھوٹا چھوٹا پانی بھر لو اور جب جانا اپنے شہر واپس تو تبرک کے طور پر تقسیم کرنا اسے ہم نے وہ پانی بھر لیا جب ہم نے پانی بھر لیا تو ایک منڈی بہت دین کا سید ہمارے ساتھ تھا اس نے کہا کہ اس خادم سے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ اور پانی یہاں سے بھر لوں تو اس نے جواب دیا جانتے ہیں کیا جواب دیا کہ آج جتنا پانی بھرنا ہے بھر لے آج یہاں پانی کی کمی نہیں ہے جو پانی لے جانا چاہتا لے جا تو سید جو تھا وہ اپنے ساتھ تیاری کر کے آیا تھا اس نے اپنے پاس سے مشت نکالی ہے مشت سے اس نے عبال فضل عباس علیہ السلام کی قبر کا پانی بھر لیا پانی بھر کر باہر آ گیا اب ہم سب تصور کر رہے تھے کہ ہم اپنے شہروں میں جائیں گے اسے مریضوں میں تقسیم کریں گے اسے تبرک کے طور پر تقسیم کریں گے لیکن جانتے ہیں آخر جملہ ارز کروں گا بس آخر جملہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ اس مشت کو لے کر اپنے شہر واپس نہیں آیا عباس کی قبر کے پانی کو لے کر جانتے ہیں کہاں پہنچتا ہے وہ وہ زیارت کرنے کے لئے شام جاتا ہے شہدادی سکینہ کے حرم میں پہنچا جبر اپاس کے پانی اس کے پاس موجود تھا مشت کو گھولا اور سکینہ کی ذریع پر بہاتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا اے میری شہدادی تُو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا تیرے چچا نے تجھو پانی میں گھلا تیری پیاس باقی نہ رہے تیرے چچا نے پانی بھی جوایا یہ پانی قبر عباس کا پانی ہے یہ پانی بھی تھی جہاں ہم نے عباس کو یاد کر دی باب الہوائز اول وزل عباس علیہ السلام کا نام اور یہ اختتام ہوا ہے ان کی بھتیجی شہدادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام پر کہ اس عشرے میں ہم نے مسلسل دعا کی جنت البقی کے لئے لیکن مالک ہم دعا کرتے ہیں ماں فاطمہ زہرہ کی قبر تو ظالموں نے مسمار کر دی لیکن اب بیٹی کا مظہر زینب کبرہ کا مظہر شام میں اور فاطمہ زہرہ کی پوتی شہدادی سکینہ کا مظہر شام میں وہ ظالمین کے درگے میں تجھ سے دعا ہے کہ وہاں موجود ہر ظالم ہر دشمن اہل بیت کو جل سے جل نیست و نابود فرماؤں سب مل کر اول فضل عباس علیہ السلام کے نام کا صدقہ سب مل کر دعا کیجئے گا یا کاشفال کر بے عن وجہ الحسین اکشف کر بے بحق خیق الحسین سب مل کر یا کاشفال کر بے عن وجہ الحسین اکشف کر بے بحق مرہومین کے مغفرت کے لئے کشات کی رسک کے لئے یا کاشفال کر بے عن وجہ الحسین اکشف کر بے بحق خیق الحسین مرہومین کے لئے بحق خیق الحسین بحق خیق الحسین بحق خیق الحسین موسیقی